گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹر کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیکس پلیئر کھیلے گا دو لیکس کھیلے گا اس کو جو ہے وہ پھر اینو سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا لیکن پشلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرز کو اینو سی بھی دی گئے اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی کلیئر کٹ ہے کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے چاہے جو مرضی ہو چس نے جو مرضی رییکشن دینا دے کوئی سفارش نہیں ہے یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا یہ پوسیبل نہیں ہوگا سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سیلیکشن کے میٹری ناؤنس کی ہے آپ چھے یا سات بندے رکھ لیں ٹیم کی پرفارمنس پچھلے دس سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح بار راج کر سکے جیسے ہم نائنٹیز میں کرتے تھے چہرے بدل دنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو ایک پروپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمن بنے ہیں شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں کسی کو بھی لگا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس کرکٹ کی بہتری کیلئے کیا ہوگا پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے پیرا شوٹرز نہ آئے پیرا شوٹرز بہت جلدی آتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس کا کوئی حل نکالی ہے آپ کا question اس میں یہ ہے آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ پیرا شوٹرز کی گنجائش میرا خیال ہے کم سے کم ہوگی جہاں تقریب بات کہ پیسہ لگنے کی پیسہ بالکل لگنا ہے اور پیسہ ہنڈر پرسنٹ کرکٹ کے اوپر لگنا ہے اور اس کی بیٹری کے اوپر لگنا ہے اور جہاں تقریب بات میں بلکل ایک چیئرمن کی جو پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کروں گا جو کانسٹویشن میں دی ہوئی ہیں پی سی بی کے اور انشاءاللہ اس کے لئے جو بیٹری ہو سکیے کریں گے انشاءاللہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے نا کہ پاکستان ٹیم کی بری حالت ہے میں اس کو اس طرح نہیں لوں گا مگر میں یہ کہوں گا کہ نہ ان کے پاس جادو کا چراغ ہے نہ میرے پاس جادو کا چراغ ہے یہ ایسی چیزیں جو تھوڑا ٹائم لیتی ہیں ہمیں کچھ سٹیپس ایسے کرنے جس کا اثر میں اپنے کریڈٹ میں نہ لوں جو ہوتا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ چیزیں کر دوں جو آپ کو نظر آ جائیں گے لے سال دو سال میں اور بس میں کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہا ہوں جو پانچ سال بعد اثر ہوگا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے لانگ ٹرم چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ جو نائنٹیز کی ٹیم ہے وہ واپس آئے گی ابھی جو وسائل اور جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ کرنا ہے انہی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے ایک دم تو لا نہیں سکتا لوگوں کو کہ لاؤں اور جا کے ان کو کہوں کہ ہم ہر چیز جادو کی طرح چینج بجائے لیکن پھر یہی کہوں گا کہ میند ہماری پوری ہوگی ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین آنی کروانی ہے اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتے ٹیم نہیں آئی تھی جے شاہ سیکیٹری تھے بی سی سے آئے کے اور ساتھ ایشیا کپ کے ایشیا کرگٹ کاؤنسل کے وہ صدر بھی تھے تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ 26 کا ورڈ کپ بھارت میں ہونا ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چیمپشنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی اس کے لئے جو بھی حل ہے دعا ہے دعا ہے جو بھی کچھ ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں جہاں تقریب آت کے ایجنڈے میں تھا اگر کسی کو انہیں بھائی ہمارے تو چیمپشنز ٹروفی یہاں پہ ہو رہی ہے کسی کو اتراز نہیں تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی یہیں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں محسن صاحب عثمان خان ہم نیوز ٹیلیوین سے سر دو کوئشن ہے آپ سے ایک تو پی ایسل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں انہوں نے آٹھ ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کریگر بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو بزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس چیزر میں اور دوسرا کوئشن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں اگر ایسی ایگزمپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے ہی اعلان کر دے بجائے کہ جو ابھی ریسنٹ ڈی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ فریدی ان کے اوپر ایک پریشر کریئیٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ یہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے تو اس کو بھی ذرا کلیریٹی دے دیں اس چیز پہ بھی کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے مجھے بھی نہیں پتا بھی کیا ہے کیمپ ختم ہونے دیں شاہین کانٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسین لے لیں گے انشاءاللہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو اور چاہے شاہین نے کانٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنمنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی بہتر کریں گے جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات ہم وومن لیگ بھی چاہتے ہو ہم آرٹ ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں آریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پروپر ورکنگ شروع کر چکے گئے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ تعالی نے چاہتا ہے کوئی بہتر ریزلٹ جل دیں گے آپ کو انشاءاللہ شاہ جی اپنا ایک تو ظاہر ہے چیرمن آپ بنے ہیں تو آپ کا حدف کیا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی لاس جو تھا نا اسٹریلیا میں ہوا تھا اس میں پاکستان فائنل کھیلا تھا آپ کا کیا حدف ہے اور دوسرا کیا سائیڈ لائنز پر جہاں پر وہ ملاقاتوں میں بھارتی بورٹ سے ملاقات ہوئی ہے کیا آپ برا فگر رہی ہے کوئی دونوں ملک آپس میں بائی لیٹرل سیریز کھیلنے بھی جا رہے ہیں کیونکہ اسٹریلیا کہتا ہے کہ ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں پہلی بات کہ حدف ہم سب کا ایک ہے جو آپ کا حدف ہے وہ یہ مارا حدف ہے کہ جیتنا ہے دوسرا یہ جلدی ہو جائے گی بات تھوڑا سا ٹائم دیں انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی بہتر ریزلٹ ملے گا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی سی سی کی ٹیم آج پاکستان پہنچ رہی ہے چیمپینز ٹروفی کی تیاریوں کے لیے وہ انتظامات دیکھنے کے لیے اور ہم ان کے ساتھ برپور رینجمنٹ کے اوپر تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سٹیڈیمز کے اوپر فرس فیز میں جو چیمپینز ٹروفی کے سٹیڈیمز ہیں جس میں لاہور کراچی اور پنڈی کا ہے اس کو ہم آرڈی کام شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیونکہ چیمپینز ٹروفی کے لیے ضروری ہیں تو پہلے فیز میں کر رہے ہیں اس کے بعد کوہٹا کا سٹیڈیم میرا ضرور ساری ٹیم کی خواہش ہے کہ کوہٹا میں ہمارے ڈیمیشٹک کرکٹ اٹلیس اگر انٹرنیشنل نہیں ہے تو وہ شروع ہو اسی طرح پشاور کا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی گونہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم جی میرا سوال جی آپ سے یہ ہے بلکہ جو سیلیکشن کمیٹی کی مہبران ہے ان سے بھی کچھ جیسے شان مسعود ہیں کچھ پلیئرز نے پی ایس ایل میں پنفارم اس طرح نہیں کیا جس طرح ان کی کلاس تھی آیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا نیکس سیلیکشن پر ٹیم کی سیلیکشن ہوگی جو پی ایس ایل کے اچھے پرفارمس تھے ان سب کو چھبیس تائیس لوگوں کی سکارڈ بنائی ہے جو جا رہے ہیں اب اس میں سے انہوں نے سیلیک کرنا ہے ٹیم کو وہ اب ان کے پاس تیار ہے لیکن جو وہاں پہ کیم میں کیسے کرتے ہیں باقی انہوں نے جو بھی کریٹیریا بنانا ہے وہ ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ لیکن آپ کو بہتر ٹیم دیں گے یہ لوگ سید دفر باس فرنٹ لائن سے تھے سر نیوزلین آ رہی ہے اور ورلڈ کاف آگیا ٹی ٹوئنٹی کا اور اس کے لیے جو اب سیلیکشن بیٹھے ہیں میرک کو کتنی امپورٹنس دی جائے گی اور کیا ہم اس لیول پہ آ جائیں گے تو ہمارے ٹیم پر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ جیتے گی بھرپور بھرپور